سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج ہم قرآن پاک کے حکامات کے جن بیانگے حکم کریں گے جس بیان کا وہ کہہ شریک حیات کے انتخاب کا طریقہ یعنی انسان جب شادی کرتا ہے اپنی جو بیوی کے انتخاب کرتا ہے اسلام نے اس طرح سے جو طریقہ کا عربت ہے اس کے متعلقہ ہم بیان کریں گے قرآن مجید میں جہاں نکاح کا حکم ہے وہاں یہ بات بھی عمومی طور و واضح کی گئی ہے کہ بہترین عورتیں کونسی ہیں اور اس وضاحت کی روشنی میں حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت تفسیز شریک حیات کو منتخب کرنے کے طریقے کا روشنی ڈالی ہے قرآن مجید میں عمومی بیان اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈننے والا ہے مزید فرمایا ہے اللہ تنکیہ المشركات حتى يؤمن ولامت مؤمنت خیر من مشركات ولو عجبتكم ولا تنکیہ المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو عجبكم اولئیک یدون الى النار واللہ یدون الى الچنة والمغفرت بیزنی ویبین آیاته لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ان آیات سے مفصلی نے یہ بات واضح کی ہے کہ نیک نیت پاک تامن اور پاکیزہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اتا کی ہے اس لئے حدیث میں وارد ہے رسول عقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنات پر شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی بنیاد پر اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اور اس کے دین کی بنیاد پر تو تم دیندار عورت کو حاصل کرو تمہارا بھلا ہو ہو سکتا ہے عورت کا حسن ان کو تباہ کر دے مالدار ہونے کی صورت میں ان کا مال ان کو سرکشم و مبتلا کر دے معقل بنی اثار رحم اللہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سوروں سے نکاح کرو جو شوہ سے محبت کرنے والی ہو زیادہ بچے جننے والی ہو اس لئے کہ میں تمہاری کسرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا عبدالرحمن بن سانم بن عطبہ بن سعاد انساری اپنے والی سے اور وہ اپنے والی سے نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کواری عورتوں سے نکاح کرو اس لئے شیری کلام بہت بچے جننے والی اور تھوڑی پر راضی رہنے والی ہوتی ہیں انسر رضی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک اس عمر کا خواش باندہ ہو کہ خدا سے پاکیزہ حالت میں ملعقات کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ آزاد کواری عورتوں سے نکاح کرے اب غمامہ کہتے ہیں کہ نبی کام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا مومن بندہ خدا سے تقویہ خوف کے بعد جو چیز سب سے بہتری اپنے اندخاب کہتا ہے وہ نیک بخت عورت ہے ایسی عورت جس کو کسی بات کا حکم دے وہ فوراں اس پر عمل کرے اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش کرے اس کو قسم دے کر دے تو وہ اس قسم کو پورا کرے اور وہ غائب ہو تو اپنی عصمت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور سیاہ رنگی باندھی جو دندار ہو اللہ کے نگاہ میں گوری خاندانی عورت سے بہتر ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق طاقہ مائز سبحانہ ربک و رب العزت و میسپون و سلام علی محسنین و الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ